concept maps concept maps basically ہم use کر رہے ہیں کسی بھی concept کو details سے elaborate کرنے کے لیے اور پہلے سب سے پہلے اس کا ہم ایک map بنا لیتے ہیں کہ اس پورے function کا اس کے کتنے steps ہوں گے اس کا theme جو ہے وہ یہ ہے اس کے بعد اس کی branches جو ہیں وہ یہ ہیں اس کے key points یہ ہیں اس کی جو سب headings ہیں وہ یہ ہیں یہ سارا چیزیں اس کے پانچ چیزی steps جو ہیں اس میں ہم ایک concept map draw کر سکتے ہیں first of all you need to draw main concept or you need to write main concept that this is the main concept and the next step is to determine the central idea that you want to detail that you want to just discuss in detail the central idea کہ جی یہ ہمارا آج کا جو topic ہے وہ ہے critical thinking ہے اب critical thinking جو ہے اس کا جو idea ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کے کتنے components ہوتے ہیں آگے components کا idea آپ لکھ رہے ہیں اس کو آپ نے پھر next جو ہے identify key concepts key concepts یہ ہیں کہ critical thinker کی کتنی ہوتی ہیں main traits اس کے بعد critical thinking ہوتی کیا ہے اور اس کے critical thinking کے components کیا ہیں critical thinker کے کتنے characteristics ہیں ان سب کو جو ہے وہ آپ دو branches کی صورت میں دو arrows کی صورت میں ظاہر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد when you will select the main idea then the next step is to write down subordinate concepts اب critical thinking جو ہے اس کے کتنی قسم کی جو ہیں وہ traits جو ہے وہ generally لوگوں میں پائی جاتی ہیں specifically کیسے ہوتی ہیں اس کا پورا process ہے class میں کس طرح سے ہم run کر سکتے ہیں process کی heading آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد shapes and lines اگر آپ نے اس کے اندر کوئی diagram add کرنی ہے اس وقت کس concept کو وہ کیا relate کر رہی ہے diagram تو یہ بھی آپ concept میں بھی دکھا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ lines کے ساتھ اور پھر fine tune the map پھر آپ پورا overall پہلے step سے لے کے last step تک جو ہے ایک concept پورا جو ہے بچوں کو elaborate کر سکتے ہیں اور انہیں بتا سکتے ہیں کہ اس concept کے map سے یہ help ملتی ہے بچوں کو کہ وہ کسی بھی function کو overall جو ہے وہ comprehend کرتے ہیں بڑی بڑی تھوڑے time کے اندر بجائے یہ کہ ہم اس کی الگ لگ سے charts بنائیں الگ لگ سے ہم اس concept کو جو ہے وہ divide کریں دنوں کے اندر اور مختلف lectures کے اندر بلکہ ایک picture میں آپ اس کو مختصرا بتا سکتے ہیں کہ یہ جو ہے main اس کا جو ہے function جیسے heart کا function lungs کا function کسی بھی چیز کا تو یہ جی اس کی shape ہے یہ دو اس کے جو ہیں lungs ہیں اور یہ ایک right side پہ ایک left side پہ یہ کس main place پہ ہے پوری arrows کے ساتھ اور ایک کا کیا function ہے ایک کا کیا function ہے اگر dis functioning ہوتی ہے lungs کی تو وہ پھر body پہ کیا effect ہوتا ہے وہ آگے effect ساتھ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی باہر سے external force ہے جو lungs کو ڈسٹراب کرتی ہے تو وہ اس کی علیدہ سے heading اور ساتھ میں اس کا concept تو آپ دیکھئے ایک ہی map سے بچے پورا جو ہے وہ ایک concept بڑی اچھی طرح سے جو ہے وہ understand کر سکتے ہیں ہے موسیقی